اللہ الرحمن الرحیم جسے پہلے آپ نے اوپن کرنا ہے یہ ہمگوگل جیسے ہم نے گوگل اوپن کیا تو یہاں پر ہم نے لکھنا ہے تک یہ ایک سوفٹر ہے تک یہ پہلے والے لنک ہم نے کلک کرنا ہے یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں نا اس پر کلک کرنا ہے جیسے ہم اس پر کلک کریں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ شروع ہو جائے گی یہ نیچے آپ دیکھ رہے دوستو یہ ڈاؤنلوڈ شروع ہو گیا ہے تو اس کو ہم منیمائز کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں ڈاؤنلوڈ پہ یہ ڈاؤنلوڈ سیکشن یہاں پہ ڈاؤنلوڈ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے اس کو جب ڈبل کلک کرتے ہیں پہلے اس کو انسٹال کرتے ہیں جب یہ انسٹال ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ نیکسٹ آپ نے کرنا ہے پھر نیکسٹ کرنا ہے اگری کرنا ہے ایکسیپٹ کرنا ہے یہ تین جگہ پہ یہ کلک رہنے دینی ہے اور نیکسٹ کرنا ہے یہ نیکسٹ اس کے بعد توڑا سا ٹائم لے گا انسٹالیشن کا یہ چھوٹا سا سافٹیر ہے جلدی سے انسٹال ہو جائے گا جیسے یہ انسٹال ہو جائے گا تو آگے کا پروسیجر یہ فنش آ گیا تو ہم نے فنش پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ فینش ہو گیا اس کے بعد ہم نے پھر گوگل خروم میں آنا ہے یہاں پر گوگل یہاں پر لکھنا ہے دوستو crackingandpatching.com crackingandpatching.com پہ جب ہم آئیں گے یہ پہلی والی ویب سائٹ ہم نے اوپن کرنی ہے یہ دیکھ رہے ہیں نا crackingpatching.com ہم نے اس کو کولنا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا لوڈنگ کرے گا یہ پہلی والی جو لنک ہے نا ڈا damage کریک اس کو ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ ڈاؤنلوڈ now پہ کلک کریں گے پھر اس کو یہ page نہیں چھلائیں گے یہاں سے پکڑ کر ہم نے اس کو نیچے لانا ہے یہاں پہ لikt کا ہوا ہے ڈیا哥 کیا تھوڑش اس کو ہم نے کلک کرنا ہے جب ہم اس کو کلک کریں گے یہ open manage uru l اس پہ کلک کرنا ہے جیسا ہی ہم اس پہ کلک کریں گے نا تو یہ ڈ آئیڈ ایڈ amb یہ جو لنک ہے نا یہ یو ٹورنٹ میں اوپن ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں سے جب یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ہمارے پاس پہلے سے ہم نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے جب یہ ڈاؤنلوڈ جائے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ کنیک یہ فولڈر جو ہے جہاں پہ یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے نا کنٹیننگ فولڈر اس پہ کلک کرنا ہے کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے کنٹینیو پہ 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 کنٹینی یہ پیج ٹھیک ہے یہاں پہ دو فائل پڑے ہوئے ہیں پیچنگ کے دو فائل یہ 32 بٹ کے لیے ہے اور یہ 64 بٹ کے لیے ہے اگر آپ کے پاس 64 بٹ ہے تو آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس 32 بٹ ہے تو آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے میرے پاس 32 بٹ کی ونڈو ہے تو میں نے اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے میں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں یہاں پہ یہ اوپن ہو گیا اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں یہاں پہ یہ پاسورڈ مانگ رہا ہے تو اس کا پاسورٹ وہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک دو تین ٹھیک ہے یہ دینا ہے اس کے بعد یہ اگری پہ کلک کرنا ہے انسٹال پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو اس طرح کلک کرنا ہے توڑی سی انسٹالیشن ہو جائے گے پہ اس کو فنش کرنا ہے تو ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا وہ آئی ڈی ایم ریجسٹر ہو گیا یا نہیں ٹھیک ہے یہ فنش پہ کلک کرنا ہے اس سارے ٹیپس کو ابھی کلوز کر دینا ہے اس کو بھی کلوز کرنا ہے ابھی آئی ڈی ایم کو کھولنا ہے یہاں پہ آئی ڈی ایم پہ ڈبل کلک کریں گے یہ کلوز کریں گے ٹھیک ہے ابھی یہ ہم آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں نا کریکنگ پیچنگ یہ اس کی ریجسٹر ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ بہت آسانی سے اپنے آئی ڈی ایم کو لائف ٹائم کے لیے ریجسٹر کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ